ممبئی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور کیسے پولیس کے ڈنڈے کے آگے اچھے اچھے گونگے بولنے لگتے ہیں آج یہ ثابت بھی ہو جائے گا آپ کو ایک بڑی خبر دکھانے آ رہے ہیں لاؤڈنگ کلیر میں پہلے یہ خبر دیکھئے بریکنگ دیکھئے ممبئی میں گونگا بہرہ چور بن کر چوری کرنے والے لوگوں کو ممبئی پولیس نے جب پکڑا اور جب ان کے ساتھ انہوں نے سختی کی تو کیسے وہ گونگے چور بولنے لگ گئے اب آپ کو یہ دکھاتے ہیں ممبئی میں گونگا بہرہ بن کر چوری کرنے والے پکڑے گئے ہیں یہ دو چور پکڑے جانے کے بعد پولیس کے سامنے گونگا بہرہ بننے کی آگٹنگ کیوں نے پولیس نے ٹیسٹ کروایا تو پول کھل گئی چوری کرنے کرناٹک سے ممبئی آتے تھے یہ دادر میں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں یہ دو چور تو پولیس نے جب ان چوروں کا ٹیسٹ کر آیا تو کیسے ان کی پول کھل گئی وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیپیش ترباٹی ہمارے ساتھ موارا تھا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دیپیش یہ سنا تھا کہ اچھے اچھو کی آواز نکل جاتی ہے پولیس کے ڈنڈے کے آگے آج یہ ثابت بھی ہو گیا بتائیے یہ پورا معاملہ کیا ہے جی ہاں بلکل ممبئی پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کرناٹک سے ممبئی صرف چوری کرنے کی لئے آتے تھے اور انہوں نے اس بار دیوالی کا موقع چنا تھا بڑے پیمانے پر لوگ جب پہلے دن دیوالی کے لکشمی پوجا کر رہے تھے تو اس کے دوسرے دن یہ دونوں چور اپنا کام کر رہے تھے اپنی ہاتھ سفائی سے لوگوں کے گھر چوریا کر رہے تھے پولیس کو جب اس کی جانکاری ملی تو پولیس نے ان دونوں کو الگ الگ جگہوں سے پکڑا اور دونوں کی موڈس اپرانٹی سیم تھی یعنی پکڑے جانے کے بعد ان کا پلان پوری طرح سے تیار ہوتا تھا جیسے یہ پکڑے جاتے یہ خود کو گونگا بیرا بتاتے اور کچھ جگہوں پر لوگوں نے ان کو چھوڑ بھی دیا تھا ان کو گونگا بیرا ہونے کے ناتے تو ایک طرح سے لوگوں کی سیمپتی گین کرتے تھے اور جب پولیس انہیں پکڑ تھی تو پولیس کے سامنے بھی اسی طرح کی ایکٹنگ کرتے لیکن دادر پولیس نے جب ان کو پکڑا تو ان کو ان دونوں پر شک ہوا جس کے بعد ان دونوں کو انٹی سپیشلس کے پاس لے کے گئے اور انہوں نے جب ویریفائی کیا انہوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ پوری طرح سے سن بول سکتے ہیں تو پولیس نے تھوڑی سی سکتی دکھائی جس کے بعد دونوں بولنے لگے اور دونوں نے اپنا جرم قبول کر لیا شکریہ آپ کا دیپیشن تمام جانکاریوں کے لیے موسیقی